اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ یاز راج آپ کی خیدوند میں حاضر ہے آج کا لوگ کرتے ہیں جس شروع آج میں اپنے ایک دوست کی نصری پر آیا ہوں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے پودے ہیں جو اس نے اپنے کھیت میں لگوانے ہیں جو مزدور اس نے رکھے ہیں تو ان سے یہ ڈیل کی ہے کہ وہ ہی کھڑا کریں گے کھڑا کر کے پودا بھی لگائیں گے تو ایک پودے کے ہم ان کو تھائی روپے دیں گے کافی زیادہ پودے ہیں جو انہوں نے لگانے ہیں دس بارہ مزدور ہوں گے تقریبا وہ جو پودے لگائیں گے کھیت میں پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کون کون سے پودے ہیں کون کون سی ورائیٹیز کے پودے لگانے ہیں کافی زیادہ ورائیٹیز ہیں چلو پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ والا جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں اس والے پودے کا نام ہے پلکن اور اس میں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ والی گھٹی باندھی ہوئی ہے 20 سے 25 دن میں یہ گھٹی تیار ہو جاتی ہے مطلب کہ پودا تیار ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کو یہاں سے کٹ کے کہیں پر بھی لگا سکتے ہو گملے میں یا زمین میں لگا سکتے ہو تو یہ پودا تو بن ہی جاتا ہے پھر یہ پھوڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کا یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی گھٹیاں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے والے پودے میں دکھائی تھی پلکن کی گھٹیاں بن گئی ہیں جو کہ پودا تیار ہو گیا ہے اس کو آپ چاہیں تو گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو زمینی پودے زمین میں بھی اکثر لگایا جاتا ہے جو میرا دوست ہے وہ آگے زمین میں لگائے گا تو اسی لیے اس نے یہ پودے کٹوا کے تیار کر رہے ہوئے ہیں دیکھیں کھڑا کیا ہوا ہے اور اس میں اس طرح پودے رکھیں بندے پیچھے سے یہ مزدور لوگ ہیں یہ ان کو بھرتے آ رہے ہیں کافی زیادہ یہاں تک لگ گئے ہیں وہ والی جگہ رہتی ہے یہ والا امبل تاز کا پودا ہے تقریباً دوڑائی فوٹ کا ایک پودا ہے اور اس والے کھیت میں کافی زیادہ پودے لگے ہوئے تقریباً چار پانسو یہ والے پودے ہوں گے جو کہ ان مزدوروں نے لگائے تھے وہ دیکھیں پودے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد جب یہ پودے کمپریٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو پانی دیں گے آپ پودے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کھڑا کھوٹ کے لگائے گئے تھے یہ والے کچنار کے پودے ہیں یہ تقریباً ہوں گے پانچ چھے سو ہوں گے یہ والے کچنار کے پودے وہاں تک وہ مزدور لگائے ہوئے ہیں دیکھاتا ہوں وہ دیکھیں اور یہاں پر بھی مزدور لگائے ہوئے جو پودے لگائے اب میں وہاں پر پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی اس کو میں لینے جا رہا ہوں دوست فگیرہ مگا رہے تھے کہ پانی کو لے کر آؤ ہم نے پینا ہے تو ان کے لئے مجھے پانی لے کر آنا پڑے یہ ویو دیکھیں گاؤں کے گاؤں کا ویو دیکھیں کتا پیارا ہریالی ہریالی نظر آرہی آپ لوگوں کو بہت ہی پیارا ویو ہے سادی والا کھالا جا رہا ہے پانی کا اس میں سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ رکھی بوتلیں اب میں اس میں سے بوتل لے کر جا ہوں گا کونسی پانی کی بوتل ہے یہ والی اس کو لیتا ہے یہ والی بوتل میں نے پکڑ لی ہے پانی کی جس کو مجھے واپس دوستوں کے پاس لے کر جانا ہے ان کو پیاس لگی ہوئی تھی پانی ان کو پیاس لگی تھی پانی کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پانی کی بوتلیں کر آ میں آ گیا پھر پانی کی بوتلیں پانی کی بوتلیں کر رہے ہیں وہاں پر لوگ لگے ہوئے ہیں جو کھیتوں میں پودے لگا رہے ہیں یہ والے جو آپ پودے دیکھ رہے ہیں اس والے پودے کا نام ہے ٹرمینیلیا پانی اس کو اس لیے لگایا ہے یہ سوک ہے نہ یہ والا پودا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر تو آ رہے ہوں گے یہ سوک رہے ہیں تو ان کو پانی نہیں ملا تو اسی وجہ سے سوک رہے ہیں اسی وجہ سے ان کو پانی میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ گیلے رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو کر دو سبکرائب ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہماری نیو سے نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اوکے اللہ حافظ